بیدیکل خیر تمام تر بلائی اللہ کی قدرت کی ہاتھ میں اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهَ هَرْ چیز پر قادر ہے میرے دوستوں اسی وجہ سے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ تمام ملکیت کی مالک وہ اللہ کی ذات ہے میرے دوستوں آج آپ سیاست کرتے ہو وہ سیاست دان سیاست کر کے سیاست دان بن کے کوئی دنیا کے اندر کوئی بادشاہ بننا چاہتے ہو تو سب سے تمام بادشاہوں کا بادشاہ تمام ملکیت کی مالک کون ہے بھئی وہ اللہ کی ذات ہے تو اُتِل مُلْكَ مَنْتَشَا وَتَنْجُل مُلْكَ مِنْتَشَا جس کو چاہے اللہ رب العزت بادشاہ تطاع فرماتے ہیں اور جس سے چاہے اللہ رب العزت بادشاہات کو چھین لے جس سے چاہے عزت دے دے جس سے چاہے رب العزت اس کو ظلل و خار فرما دے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْفَادِ فَوْزُ الرَّزِمَا وہ شک جس نے اللہ کے اطاق کی اور اللہ کی رسول کے اطاق کی وہ بہت بڑی کامیاب ہے بہت بڑی کامیاب ہے تو لہٰذا میرے دوستوں ہم آج اسی سنت کے اوپر یہ عمل کرنے کے لئے میں نے بتایا ہوں کونسی سنت جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیادی کل خیر تمام تر بلائی اللہ کی قدرت کی آٹھ میں اِنَّا کَالَ کُلِّ شَيِّن قَدِير وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے میرے دوستوں اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ علیمِ کل ہے اللہ کی ذات وہ مختارِ کل ہے اللہ کی ذات مختارِ مطلق ہے اور اللہ کی ذات علیمِ کل ہے وہ اللہ سپر پاور ہے اللہ ہی سپر پاور ہے وہ اللہ جس کو چاہے بادشاہ دے اللہ جس کو چاہے اس کی بادشاہ کو چھین لے میرے دوستوں آج اگر ہم بادشاہ کے لئے روتے گاتے ہیں میرے دوستوں ہزار لوگوں کو زندگی کو ہم تباہ کر دیتے ہیں بڑے بڑے لیڈریں ہمارے اور ہمارے ینگ نجوان میرے دوستوں کی کس جماعت پر جا کر سیاست کرنا ہے کس سیاست میں ہمیں شملیت اکتیار کرنا ہے میرے دوستوں وہی اللہ کی ذات پر برسہ کرو جو عرش عظیم کی مالک ہے اب استخارہ کرلو استخارہ کر کے اپنے ڈیسائٹ کرلو اپنے فیصلہ کرلو کہ کون سی سیاسی جماعت کو ہم اکتیار کرے کون سی سیاسی جماعت کو ہم سیاسی جماعت میں ہم شملیت اکتیار کرے کون سی سیاسی جماعت میں ہم داخل ہو جائیں میرے دوستوں اگر آپ کو سیاست نہیں کرنا ہے تو اللہ کی راستہ میں نکل جاؤ دعوات تبلیغ کے اندر نکل جاؤ چلہ چار مانہ اور سال لگاتے رہو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو خائر کی طرف بلاتے رہو دین کی طرف بلاتے رہو اور اگر سیاست کرتے ہو تو میرے آپ لوگوں سے ریکوشت ہے آپ لوگوں سے میرے یہ ریکوشت ہے کہ آپ ضرور استخارہ کرلو جو رسول کی سنت ہے اور اللہ سے مشورہ لینا ہے تو لہٰذا جو عرش عظیم کی مالک میرے دوستوں یعنی سورج اتنی چھوٹی سی نظر آتا ہے اتنی چھوٹی سی نظر آتی ہیں لیکن میرے دوستوں سورج یہ زمین سے تیرہ لاکھ بنا بڑا ہے مگر جب دنیا کیا مشاہدہ کرتے ہیں سورج کی طرف دیکھتے ہیں اتنے چھوٹے سے گول سی نظر آنے لگتی ہیں دنیا سے تیرہ لاکھ بنا بڑا ہے اور اسی طرح ایک آسمان پھر دوسری آسمان ساتوں آسمان کی میرے دوستوں اوپر کہاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو چیز بنایا ہے یہ ساتوں آسمان اس کی سامنے ایسے ہیں میرے دوستوں یہ ساتوں آسمان اللہ کی عرش کی سامنے ایسے ہیں جیسے سہرہ کا سہرہ کے چلہ ہے سہرہ میں ایک ایک چھوٹا سا چلہ ہے اللہ کی عرش کی سامنے ساتوں آسمان ساتھ طبقِ اسمان چاند و سورج اللہ کی یہ عرش کی سامنے اس سہرہ میں ایک چلا ہے تو میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ عرش عظیم کی عرش عظیم کی جو اندرونی حصہ ہے اس کی نصف دس کروڑ مل کی وساط میں اللہ رب العزت نے بنایا پھر اس کی یہ تو نصف ہے اور اس کی جو اوپر ہے میرے دوستوں پرانی ریاضی والے پرانے ریاضی والوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ فلق اللہ فلاق کا اندرونی نصف قطر ساڑھے دس کروڑ مل ہے ساڑھے دس کروڑ مل کہ پورا قطر اس کا دو گناہ یعنی اکیس کروڑ مل ہے اللہ کی اندرونی حصہ عرش کی اندرونی حصے کا نصف قطر دس کروڑ مل پھر اس کی ڈبل اکیس کروڑ مل ہے پھر اس کی بیرونی حصہ کو کوئی بندہ اس کائنات کے اندازہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتا میرے دوستوں تو کتنی بڑی عرش عظیم کی مالک ہے وہ اللہ کی ذات ہے اسی کی اوپر بروسہ کرو اسی وجہ سے فرمایا قل اللہم مالک الملک اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ تمام ملکیت کی مالک وہ اللہ کی ذات ہے میرے دوستو آج آپ سیاست کرتے ہو وہ سیاست دان سیاست کر کے سیاست دان بن کے کوئی دنیا کے اندر کوئی بادشاہ بننا چاہتے ہو تو سب سے تمام بادشاہوں کا بادشاہ تمام ملکیت کی مالک کون ہے بھئی وہ اللہ کی ذات ہے تو اتن ملک منتشاہ وطن جول ملک منتشاہ جس کو چاہے اللہ رب العزت بادشاہ دتا فرماتے ہیں اور جس سے چاہے اللہ رب العزت بادشاہات کو چھین لے جس سے چاہے عزت دے دے جس سے چاہے رب العزت اس کو ظلیل و خار فرما دے تو لہٰذا تمہارے رب جو عرش عظیم کی مالک ہے اسی کی راہ پر چلو اسی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی اتباہ کرو گے تو اقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ نے فرمایا قل اناتی و الرسولہ فقدتا اللہ وہ شخص اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں آپ فرما دیں اگر تم لوگ اللہ کی رسول کی اتعاد کرنے لگو گے نا تو گویا کہ اللہ کی اتعاد کی ہوں وہ شخص جس نے اللہ کی اتعاد کی اور اللہ کی رسول کی اتعاد کی وہ بہت بڑی کامیاب ہے بہت بڑی کامیاب ہے تو لہٰذا میرے دوستوں ہم آج اسی سنت کے اوپر یہ عمل کرنے کے لئے میں نے بتایا ہوں کونسی سنت جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے استخارہ کی بارے میں کہ آپ یہ استخارہ کر لو پھر اس کی بات سیاست میں جا کے شملیت اکتیار کرو کسی بھی اپنے لیڈر کو آپ اپنے لیڈر بنا لو تو آپ کے لئے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پھلا پارڈی میں چلے جاؤ پھلا پارڈی میں چلے جاؤ پھلا سیاست میں چلے جاؤ پھلا کو اپنے لیڈر بنا لو تو میں نے آج جو بتا دیا ہوں آپ کو استخارہ کی طریقہ کر بتایا اور سیاست میں جانے کا طریقہ کر میں نے بتا دیا ورنہ آپ کی زندگی تب اور برباد ہو جائیں گے دنیا بھی تباہی ہے دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے اب دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے آخرت میں برباد ہو جاؤ گے لہذا دنیا آخرت دونوں جہان کی کامیہ بھی یہی ہے اللہ کے رسول کی سنت کی اطاعت کرلو اللہ ہم سب کو عمل کر دیں گے توفیق عطا فرمائے